بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسے جیسے سیزن قریب آ رہا ہے تو ہر بندے کی کوشش ہے کہ ہم جو چیزیں آؤٹ آف سیزن ہو جاتی ہیں تو ان کو سیل میں لگا دیا جائے تاکہ جو سٹاک میں اگر نفع کم بھی ہو کوئی بات نہیں لیکن اگر پیسہ آپ کا سرکولیشن میں چلتا رہے تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے جو بڑے بڑے سٹاکسٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کر گزرتے ہیں کہ چھے مہینے تک سردی کا سیزن چل رہا تھا اور ہم نے مو مانگے من مانی جو ہے کمائی ہر سوٹ سے کی ہے تو اگر اس میں سے کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا سٹاک جو ہے اس کو ہم اگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم آر ایلی کما چکے اس میں سے اگر کچھ تھوڑا بہت جائے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس طریقے سے دیکھا جائے تو آپ مین ملی اسلامباد میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو پانچ کیجی کا پیکٹ آپ کو ملے گا گوبی کا فار اگزمپل یا مٹ کاب لے لیں تو وہ پانچ کیلو کا ٹماٹ جو ہوگا ایک پیکٹ اس کی قیمت بل فرض اگر سو ڈیڑھ سو روپیا اس کی پانچ کیلو کی قیمت وہاں پہ موجود ہے تو آپ دھیری یا اس کے بعد صدر لال کرتی راول پینڈی کی بات کریں تو آپ کو وہی ایک کلو جو ہے وہ دھڑی یعنی کہ پانچ کلو کے برابر ملے گا تو اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ اس طریقے سے یہ جو گارمنٹس والے ہیں یہ بھی جب مین سے مال اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی اسی طریقے سے پڑتا ہے اگر یہ منفیکچرر ہوں کہ سارے یہ سوٹس اپنے کارخانے میں تیار کر رہے ہوں اپنی شاپس میں اپنے جو ان کے مزدور ہیں آگے کام کر رہے ہیں وہ اگر اس کو کام میں لگائے ہوئے ہیں تو بھی ان کو ایک سوٹ جتنے کا پڑ رہا ہے یہ پانچ سوٹوں کے برابر ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پانچ سوٹ ہیں اس کی قیمت کے برابر آپ کو ایک سوٹ دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا چھے مہینے سے لے کے آٹھ مہینے پورا جو سردیوں کا سیزن تھا لیکن اب چونکہ سردی بھی بائے بائے ٹاٹا کرنے جا رہی ہے تو اسی سلسلے میں بونینزا سترنگی والوں نے جناب سیل لگا دی وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں اگر آپ کو سوٹ خریدنا ہو لیڈیز ہو یا جینٹس ہو تو آپ جناب سدر رابل پنڈی کا وزٹ کی دیئے اور یہاں پہ بلکل جو کاریگر والے ہیں اس کے ساتھ جی پی او کے تھوڑا آگے جناب یو بی ایل کے ساتھ ان کی لوکیشن ہے یو بی ایل جو بینک ہے اس کے ساتھ ان کی لوکیشن موجود ہے بونینزا سترنگی ہے اور ہم نے وزٹ کی آف یہاں کا اور بڑا مزا آیا ان کی جو سیل ریٹس تھے بڑے اچھے کیونکہ ان کا جو سلسلہ تو چلتا رہا ہے پورا سال کے یہ بڑا اچھے طریقے سے دیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اچھا ریٹ بھی ہے اور ان کی کوالیٹی کی جو ہے وہ بات ہی کچھ آلاگ ہے جناب تو آج کل ان لوگوں نے بھی سیل لگا رکھی ہے یہ ہم آپ کو ہمارا دکھا رہے ہیں راش جو ہے وہ سدر میں راولپنڈی سدر میں تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بونینزا سترنگی جو ہے یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے ان لوگوں نے بھی جناب سیل جو ہے وہ لگا دی ہے اور سیل میں جتنے بھی آپ کو یہ سوٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ فیفٹی پرسنٹ آف کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ اگر یہاں راولپنڈی میں کہیں آنا جانا ہو راولپنڈی اسلامباد کا وزٹ ہو تو آپ بونینزا ساتھ رنگی صدر راولپنڈی کا وزٹ ضرور کیجئے اور یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں جناب سیل کے اوپر ان کے سوٹس اور انجوائی کر سکتے ہیں جو سردیوں والے سوٹ ہیں اور یہ تو پھر عام حالت میں یہ چلتا رہتا ہے کہ جو سوٹ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی دعوت ہو کوئی شادی کی دعوت ہو یا کوئی دعوت والی ماں ہو یا ویسے گیٹ ٹو گیدر ہو تو یہ سوٹ جو ہیں یہ عام حالت میں چلتے ہیں ان میں کوئی ٹینشن والی بات ہے نہیں کہ یہ اب سوٹ پرانا ہو گیا یا یہ گرم ہے تو ہم پہن نہیں سکتے سوٹ کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کہ جو ٹھری پیس ہوتے ہیں زیادہ تر ان کو پہنا جاتا ہے ان ایوٹس کے اوپر کہ اگر کوئی شادی ہے کوئی والی ماں آ گیا یا کوئی ویسے گیٹ ٹو گیدر ہو رہا ہے تو نائی ڈینر ہے تو اس میں بھی یہ یوز ہوتے ہیں آپ سردیوں میں تو ٹھیک ہے مانا جاتا ہے اس کے اوپر کوٹ فغیرہ پہنا ضروری ہوتا ہے لیکن آج کل جو ہے جب گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں میں اگر کوئی دعوت آپ کو اٹینڈ کرنا ہو تو گاڑی میں ایسی پہلے سے چل رہا ہوتا ہے کوئی نوٹینشن اس کے بعد جب آپ کسی دعوت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ صورتحال عام چلتی ہے کہ ایسیز ہاؤس ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ اگر کسی مارکی میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسیز سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ جی اب یہ میں نے سوٹ پہنا تھا اور مجھے گرمی لگنا شروع ہو گئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے لہذا یہ سوٹ جو ہیں یہ آپ اگر خرید نہ چاہیں تو آپ کو سیل کے اوپر بونینزا سترنگی راولپنڈی صدر سے ایزیلی مل سکتے ہیں جناب اپنا بہت سرا خیال رکھی جناب اور ہمیں دیجئے اجازت نومی بھائی آپ سے اجازت چاہے گا خدا حافظ کہے گا آپ کو صدر راولپنڈی سے اور صدر راولپنڈی جو ہے یہ ہم کھڑے ہیں جناب اس ٹائم پہ بونینزا سترنگی جنہوں نے سیل لگا رکھی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر بندے کو ویلکم کریں گے چونکہ ہمارے پاس جو نمبر آف سٹاک ہے وہ محدود مدت ہے تو آپ جناب اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور ہم صدر راولپنڈی سے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں جناب بائی بائی چونکہ